بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیار دوستو پیار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اصد اس سے قبل آپ مسیحہ کی 63 اکسات سن چکے ہیں آپ کے 64 ملاحظہ فرمائیں لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بلائکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام سٹوریز ملتی رہا کریں اور ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ لازمن کیا کیجئے آئیے اس داستان کا آغاز کرتے ہیں یا اسے وہاں کے دولت مندوں کو بیش دیتے ہیں یہ ممکن تھا کہ اس کھیپ میں بھی ایسے لوگ تھے چنانچہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہم اب ان خونی سوداغروں کی کمر توڑنے کے قریب ہو چکے تھے لہٰذا اب ہم تینوں کمرے میں دم بخود سے بیٹھے اسی کھڑی کے منتظر تھے اچانک رومی کے موں سے نکلا اوہ لگتا ہے بڑی ریڈ پڑنے والی کے میں اور تارک ابھی اس آواز پر مزید غور ہی کر رہے تھے کہ اچانک ایک گنجیلی آواز ابری اس کے ساتھ ہی بھاگتے دوڑتے قدموں کا شور ابرہ ایک دوسرے سے تیز تیز آواز میں باتیں احکامات اور جلدی کام نمٹانے کی ایک آخری ابرنے والی آواز نے ہمیں بری طرح چونکا کر رکھ دیا یہ پولیس کی ریڈ نہیں کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے دفتانی تارک نے سرسراتی اس سرگوشی میں کہا اور پھر سوچ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ لکے میں اور رومی بری طرح چونک اس کا چہرہ تک نہ لکھے کیا مطلب ہے تمہارا؟ رومی نے تارک کی بات پر چونک کر پوچھا شش اس نے اسے خاموش رہنے کو کہا تم دونوں ادھر ہی ٹھہرو یہ کہتے ہو وہ دبے پاؤں تروازے کی چانی پڑا میں اور رومی آنکے پھاڑے اس کی طرف دیکھتے رہے گئے اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر چھوڑی پناہ کے باہر چھانکا پھر اپنا سر یوں ترچہ کر لیا جیسے باہر ہونے والی کسی کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہو ہم مستقیل اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے وہ تھوڑی دیر باہر ہونے والی سنگن لیتا رہا اس کے بعد اسی طرح دبے پاؤں خوابائی طرف آیا میں نے دیکھا اس کے چہرے پر گہری تشویش تھی وہ اسی لہجہ میں مدم آواز سے بولا میرا شبہ درست ثابت ہوا پولیس ریٹ کی مخبری ہو گئی ہے یہ لوگ پولیس کے چھاپے سے پہلے ہی تیاریوں میں مصروف ہو چکی ہیں اس کی بات سن کر میرے جیسے احسان خطا ہو گئے رومی کا بھی یہی حال تھا یہ کیا کہہ رہے ہو تم ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں نے پوچھا ہالیکارپٹر گوھر شاہ نے پھیجا ہے اور اس میں تاج بھی سوار ہے اس کے آدمی نے انہیں پہلے سے ہی فون پر متلہ کر دیا تھا تاریخ بتانے لگا لگتا ہے سیف تمہاری سیس بھی سجاد کے ہاں بھی کالی بھیڑوں کی کمے نہیں لیکن یار یہ میں کہتے کہتے رک گیا چلات اور ناکامی کے احساس سے میں کھٹ کر رہ گیا تھا اور جملہ پورا نہیں کر سکا اب ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا تاریخ بولا ان لوگوں کو ایسے نہیں بھاگنے دیں گے جب بار ماہی اسی ہالیکاپٹر میں فرار ہونے کے پر تولے ہوئے ہیں ہم بھلا بھی ان حالات میں کیا کر سکتے ہیں رومی علج کر بولی یوں بھی ہمیں تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے یہ ممکن نہیں کہ اتنی جلدی یہ لوگ یہاں سے اپنے کالے کرتوتوں کے نشان مٹا کے کہیں اور لے جا سکیں میرا خیال ہے کہ رومی کی بات ٹھیک ہے میں نے اس کی تعاید میں کہا نہیں کم بز کم جب بار ماہی کو فرار نہیں ہونے تینا چاہیے تاریخ نے مضبوط لہچے میں کہا وہ اپنا ضروری سامان سمیٹ رہا ہے چل دی نکلو مگر تم رومی کہتے کہتے رکھی تو تاریخ چل دی سے بولا یہ وقت اگر مگر کا نحیق ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اور تم دونوں کوئی سامارت کے محلے وقوع کا اتنا علم تو ہے آ جاؤ ہم دروازے کی طرح بڑے دشمنوں سے چھینا ہوا ایک ایک پستول ہمارے ہاتھوں میں تھا اس طرف ہم کمرے سے باہر نکلے تو تاریخ نے بائیں چانب اشارہ کر دیا جو نظر آئے اس پر بلا سوچے کولی چلا تو پر نہ خود گولی کھانے کے لیے تیار رہو جوش کسی کیفیت سے ہمیں ہدایات دے رہا تھا اس کی حالت کافی سمبلی ہوئی لگ رہی تھی ہم کوریڈور کی ریوار سے چپکے ہوئے تیز تیز مذکورہ سمت میں پڑھنے لگے چند قدموں بعد رہداری دائیں چانب کھوم رہی تھی اس کے سرے پر پہنچ کر تاریخ نے ہمیں ٹھہرنی کا اشارہ کیا اور خود سرزرہ باہر نکال کر دوسری چانب چھانکنے کی کوشش کرنے لگا کہ اس طرف سے ایک شور مچا میں رومی گڑ بڑا سے گئے تاریخ نے مظروب کونے کے باوجود غیر معمولی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا بستول والا ہاتھ اس چانب کھومائر اوپر تلے دو تین فائٹ کر ڈالے ایک سے زائد افراد کی چیخیں اپنی تاریخ نے ہمیں پیچھے آنے کا اشارہ کر دیا اور خود بھی اسی طرف کو مڑا رومی اور میں نے اپنی جگہ سے حرکت کرنے میں لمحہ پھر کے بھی دیر نہیں کی اور دوسری چانب کھومتے ہی کہ ہمیں دو لاشیں کوریڈور کے فرش پر پڑی نظر آئی یوں اس حصے کو کوریڈور تو نہیں کہا جا سکتا تھا ایک بڑا سال لاؤنچ نما حصہ تھا جہاں دائیں بائیں کمرے نظر آ رہے تھے جن کے دروازے چوپٹ کھلے پڑے تھے تاریخ نے مجھے اور رومی کو دوسرے بائیں جانب والے کمرے کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود دائیں جانب والی کمرے کے دروازے کی چانب تیزی سے بڑھا لیکن میں نے رومی کو کچھ سوچ کر تاریخ کے ساتھ رہنے کا کہا اور اکیلا مذکورہ کمرے کی چانب لپکا تاریخ بہرحال زخمی تھا رومی کو اس کے مدد کے لیے ہونا چاہیے تھا میں جس کمرے میں داخل ہوا تھا وہاں کا نظارہ دیکھتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی ایک احل نمہ کمرہ تھا اور وہاں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی میں نے دیکھا وسط میں ایک دیوار سے دوسری دیوار تک میز تھی اس پر بڑے بڑے شیشے کے جار تھرے پڑے تھے شیشے کی ٹیوبیں کیمیکلائزیشن میں استعمال ہونے والی بیکرز ربر کی منسلک نلیاں اور سلور راڑے اور نا جانے کیا کیا اس پر پھیلہ ہوا تھا دیواروں میں قد آدم شیشے کی علماریاں اور ان کے اندر رکھے ہوئے انسانی جسم اور آزا اور بھی بہت کچھ جملکجے اور دھنت لائے ہوئے محلول میں گم تھے اس لیے سرجیکل آلات کی انگینت ٹیبلیں اسٹریچر اور چت پر نصب بڑے بڑے کنڈ ٹوف پالی فلیش لائٹس کئی آہینی اور اسٹیل کی علماریاں بھی وہاں رکھی ہوئی تھیں مجھے حیرت تھی کہ یہ سب ابھی تک سمیٹا کیوں نہیں گیا تھا اور اگر انہیں ابھی پتہ بھی چلا تھا تو یہ لوگ ایسے اتنے قلیل وقت میں ان سب کو غائب کر سکتے ہیں بگتر تو خیر مچ گئی تھی مگر لگتا نہیں تک اتنی جلدی یہ سب ہٹا دیا جائے گا یا غائب کر دیا جائے گا اچانک کئی دھوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں اپنی میں چونکا اور لپکر ایک آہینی علماری کے اکم میں چلا گیا پسٹول میرے ہاتھ میں دبا ہوا تھا میں نے ذرا سر اُبھار کر دیکھا وہ چار افراد تھے یہ انہوں نے مقصود یونی فارم پہن رکھی تھی اور ہاتھوں میں دستانے تھے ان میں دو افراد لمبی لمبی ٹرالیاں گھسیٹل لارہے تھے پھر یہ لوگ ان ٹرالیاں پر انسانی آزا والے جار اٹھا اٹھا کر رکھنے لگے میں نے ہونٹ میچ لیے اس وقت مجھے فائرنگ کی آواز سنائی تھی یہ لوگ بری ترابط کے کالون دوسرے کمرے میں تاریخ اور رومی نے بھی ایسا ہی کو منظر دیکھ کر ان میں مزید افراد افری اور تاخیر پیدا کرنے کے گرد سے وہی کچھ کیا تھا جو اب میں یہاں ان چاروں کے ساتھ کرنا چاہتا تھا لہذا بلا تاخیر میں نے ان پر اوپر ترے دو تین گولیاں چلا تھی دو گرے دو بدحواس ہو کر بھاگے ان کا تعلق شاید اسٹاف ملازمین سے تھا یہ لوگ لڑنا نہیں جانتے تھے اور انہیں یہ سب خرافات سنبھالنے یا کہیں اور لے جانے کا حکم ملا تھا جنہیں گولیاں لگیں تھیں وہ فرش پر پڑے چیخ چلا رہے تھے میں دوڑ کر باہر نکلا تو وہاں بھی کوریڈور میں دوسرے کمرے کے دروازے کے باہر تین مخصوص یونیفارم پینے افراد کو زخمی پڑے اور ترپتے پایا تاریخ اور رومی مجھے وہاں نظر آ گئے وہاں پہنچ کر میں نے ان سے پھولیوش سانسوں کے دوران پوچھا میں ان کی کوشش ناکام بنا دی یہاں کیا رہا یہاں بھی ہم نے یہی کچھ کیا ہے تاریخ نے جوش سے لبریز لہجے میں کہا لیکن ہمارا شکار راہ فرار اختیار کر رہا ہے اس کا اسی جگہ پر قانون کے ہاتھوں گریفت میں آنا سیادہ ضروری ہے آگے بڑھو میں اور رومی اس کی رہنمائی میں دوڑتے ہوئے ایک نسبتاً چھوٹے اسٹورنما دروازے سے باہر آ گئے سے ہم نے ہیلی پیڑ تھا اور اس پر ایک ہیلیکاپٹر تیار حالت میں کھڑا تھا ساتھی ہم نے دو افراد کو ہیلیکاپٹر کے کھلے دروازے سے اندر سوار ہوتے دیکھا ایک شکار کو تو ہم پہچان گئے تھے وہ جب بار ماہی تھا جبکہ دوسرا نا جانے کون تھا ان کے سوار ہوتی دروازہ بند ہوا اور ہیلیکاپٹر کی گڑڑا ہٹ میں بتدریج اصافہ ہونے لکھا اس کے دے وحکل پنک بھی تیزی سے گردش کرنے لگے فائر ہے تارک نے چلا کر کہا اور ہم تینوں نے پوزیشن سنبھال کر اپنے پستولوں کے موں کھول دی گئے اور جتنے بھی راؤنڈز ان میں بچے تھے وہ سب دار ڈالے ہلیکاپٹر اوپر اٹھنے لگا تھا کہ اچانک اس نے چھٹکا کھایا اور دوبارہ زمین پر آن پڑا اس کے اندر دھوان سا اٹھنے لگا اندر بیٹھے ہوئے دو تین افراد بکھلائے ہوئے انداز میں باہر جمپ مار کے اترنے لگے خام نے ان کے افرار کی کوشش ناکام بنا ڈالی تھی ادھر ہم پر بی ایک وقت دو سمتوں سے گولیوں کی بوچار مار گئی تھی اس ممکنہ حملے کے لیے ہم پہلے ہی زینی ہی نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی تیار تھے گولیوں کی ترطرہ سنتے ہی ہم پھرتی کے ساتھ جھک گئے اور تیزی تھی ایک طرف رینگتے چلے کے یہی وہ وقت تھا جب پولیس سائرنوں کی آواز سے فضا کھونج اٹھی ساتھ ایک ہالی کاپٹر بھی فضا میں منڈلاتا دکھائے دیا تاریخ اور میں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر انگوٹے کا اشارہ دیا رومی نے بھی ایک تھکی تھکی مسکرات سے جواب دیا کہ ان کے درمیان رن پڑھ سکتا ہے اب اندر چلو ہمارا کام ختم تاریخ نے کہا اور اس کے بعد درست ثابت ہوئی امارت کی فصیلوں اور منڈیروں سے پولیس کاریوں پر فائرنگی شروع ہو گئی جبکہ مہگا فون کے ذریعے مجرموں کو ہتیار پینکنی کی آدائیات بھی دی جا رہی تھی بقاول تاریخ کے یہ گھمسان کا رن بھی پڑھ سکتا ہے یعنی مجرم پولیس سے مقابلے میں آخری حد تک جا سکتے تھے مگر زیادہ دیرے ٹکر رہنے کی ان میں سکت نہیں تھی ہم اس چنگ اور کراز فائرنگ کے زد میں آنے سے بچنے کے لیے اندر چلے گئے وہاں سے مختلف رہ داریوں اور نیم تاریخ خزرگاہوں سے ہوتے ہوئے تاریخ ہم ایک ایسی چکا لے آیا جہاں سارے شور شرابے کی آوازیں کم ماتی محسوس ہو رہی تھی ہم اس محفوظ چکا پر تبک کر بیٹ گئے تاریخی بات درست نکلی کچھ دیر تک پولیس اور مجرموں کے ترمیان کھمسان کا رن پڑھا رہا اور اس کے بعد بتدریج یہ سارا شور شرابہ سرد پڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ امارت کے اندرونی گوشوں میں بھاری بوٹوں کی دھمک سنائی دینے لگی احتیاط سے باہر آو تاریخ نے سرسراتی سرگوشی میں کہا اور اس کے بعد ہم اپنی محفوظ اور مختصر سکھ کمینگاہ سے باہر نکلائے اور اچانے کی گرجدار آواز سن کر وہیں جامت ہو گئے ہارٹ ہاتھ کھڑ کر دو ہم نے ایسا ہی کیا آواز اکب سے آئی تھی پھر ہمیں آہستہ آہستہ گھومچانے کا کہا گیا تو انہیں دیکھتے ہی بے اختیار ہمارے موز سے گہری سانس کارج ہو گی وہ سپیشل پولیس فورس کے مسلح اہلکار تھے ان کی تعداد شے کے قریب تھی ان کی کمان مخصوص رنگ کی وردی میں ملبوس ایک نوجوان افسر کر رہا تھا ہم لوگ وہی ہیں جنہوں نے ایس پی سجاد صاحب کو متعلق کیا تھا تاریخ نے ہاتھ کھڑے رکھتے ہوئے جواب میں کہا تو اس نوجوان پولیس افسر نے کوئی تاثر دی بغیر اپنے دو مہتیت اہلکاروں کو ہماری تلاشی لینے کا حکم دیا ہم نے اپنی تلاشی دے ڈالی پس اولہ ہم پہلے ہی پھینک چکے تھے کیونکہ وہ خالی ہو چکے تھے نوجوان پولیس افسر کو ابھی تک ہماری بات کا یقین نہیں آیا تھا تاہم اس کا رویہ اب ہمارے ساتھ سخت یا تحکمانہ نہیں تھا ایس پی صاحب ہمیں دیکھتے ہی پہچان لیں گے کیا وہ نہیں آئے اس آپریشن میں میری بیچینی نے مجھے خاموش رہنے نہیں دیا تھا ہاں وہ وہ باہر موجود ہیں چلو تم لوگوں کی شنافت پریٹ کروائی جائے گی اس نوجوان نے کہا اس کے سینے پر لگے نیم ٹیک پر اس کا نام انسپیکٹر محمود درج تھا ہم ان کے ساتھ آگے بڑھنے لگے راستے میں اور بھی پولیس اہلکاروں سے مڈ پھیڑ ہوئی اور ان مجبروں سے بھی جو زخمی حالت میں تھے اور انہیں حد کڑیاں لگی ہوئی تھی ہم باہر آگئے تو ایس پی سجاد نے ہمیں پہچانتے ہی اپنے دونوں بازو پھیلائے اور ہماری چانے پڑے ہم پر اٹھی ہوئی گننے یک دم چھک گئیں تم تینوں خیریت سے تو ہونا انہوں نے خوش دلی سے پوچھا بلکہ جناب ایک دم چاہکوچو بند میں اس کامیابی کا کریڈر تم تینوں کو دیتا ہوں وہ فقراخ دلی سے ہم تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولے کیا جب بار ماہی گریفت میں آ گیا تارک نے پوچھا ہاں وہ پکڑا گیا اور دیگر مجرم بھی قیدیوں کا کیا ہوا انہیں بھی نکال لیا گیا ہے کچھ کاریاں مانگوائی گئی ہیں اور اخباری نمائندوں کو بھی کال کیا ہے یہ سب لائف دکھانا چاہتا ہوں میں یہ سارا گھنونہ کا روبار اس کا سراغ اور اس کی بربادی کا نظارہ سب کو کرنا چاہئے تاکہ مجرم عبرت پکڑیں ایس پی سجاد نے پرجوش لائج میں کہا تب پھر ہماری آپ سے ایک گزارش ہے ہمارا نام نہیں آنا چاہئے بلکہ آپ یہ کریڈٹ اپنے سر لیں اور ہاں ہماری اسی وقت کفیہ طور پر روانگی کا بندوبست کر دیجئے آپ کا یہ احسان ہو کام پر تارک نے ان سے درخواست کر ڈالی ایس پی سجاد نے کچھ دیر سوچا اور پھر اس بات میں ساری لا دیا اگلے تقریباً ایک گھنٹے میں ہم تینوں گل بادشاہ کے گھر میں موجود تھے گل بادشاہ کے ہاتھ میں سیل فون تھا یوں لگتا تھا جیسے وہ اس کے ہاتھ ہی میں کئی گھنٹوں سے رہا ہے بعد میں معلوم ہوا تھا وہ فون پر بیق وقت محترمہ ڈالی اور اس بھی سجاد سے رابطے میں رہا تھا اسی سبب اسے ہماری بھی خیر خبر مل گئی تھی یہی وجہ تھی کہ جب ہم اس کے ہاں پہنچے تو وہ فور جذبات سے ہم سے لے پڑھ گیا وہ ہمارا دل سے قدردان تھا اس کی زبان سے بار بار ایک ہی جملہ ودا ہوتا تھا کہا کاش کاش میں پہلے ہی تم لوگوں کی بات مان لیتا کاش تاریک اور میں نے بڑی مشکلوں سے اس کی جذباتی کیفیات میں اسے استنبھالا تب کہیں جا کر وہ آرام سے اپنے مقصود مہڑے پر بیٹھا خماری آمد کا اسے علم ہو گیا تھا اسی لئے اس نے ہمارے لئے ایک زبردست ڈینر کا پہلے ہی سبندوبست کر رکھا تھا بھوکیا تو ہم تھے ہی مگر اس سے زیادہ تھکے ہوئے تھے اب میں جب بار ماہی کو نہیں چھوڑوں گا اور میرے بیٹے کا اصل قاتل کوہر شاہ تو سمجھو گیا لمبے عرصے کے لئے انتر وہ جیسے خود کو خوش خبریاں سنانے پر تولا بیٹھا تھا پھر جیسے اسے اچانک ایک اہم بات یاد آگی ارے ہاں وہ بانوں کا کیا ہوا وہ ہم سے چھین لی گئی تھی یہ ہماری بدقسمت ہی تھی میں نے جواب میں کہا کیا مگر کیسے کس نے چھینا وہ ایک دم چونک کر بولا تو میں نے اسے ایسے چو شعب کی کارگزاری بتاتی اوہ یہ بہت غلط ہو کیا وہ ایسے چو ضرور اس مردود کوہر شاہ کے لئے کام کرتا ہوگا یہ بہت برا ہوا کل بادشاہ پریشان ہو کر بولا مجھے کسی کو اس کے بارے میں متعلق کرنا چاہیے وہ سوچتا رہ گیا اب کیا ہو سکتا ہے بھلا بانو اپنے وارثوں کے پاس پہنچ گئی ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ اسے ان سے واپس لے سکیں تارک نے کہا میں نے محسوس کیا کہ تارک بانو اور فیقے والے معاملے میں کچھ زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا یہی آل اب رومی کا بھی ہونے لگا تھا مگر بانو اور فیقے والا گھمپیر معاملہ تقریباً مجھ سے ٹچ رہا تھا اور میں ہی اس کی اہمیت کو سمجھ سکتا تھا مجھ سے ہماری بات سے سخت اختلاف ہے میں نے سنجیدگی سے کہا بانو اور گوھر شاہ میں اب باپ بیٹے والے بات نہیں رہی تھی وہ اب بھی اپنے باپ کو فیقے کا برہم قاتل سمجھ تک ہے وہ اس کے خلاف ہمارے لئے ایک مضبوط ہتیار بن سکتی تھی مجھ سے ہماری بات سے پورا اتفاق ہے سیب گل بادشاہ فوراً ایک جوش کی کیفیت میں بولا تو فیق میرا ایک ہی پتر تھا میں کیسے اس کے قاتل کو بھول جاؤں بانو اگر اس سلسلے میں ہمارا ساتھ دیتی ہے تو ٹھیک ہے فرنا میں اسے بھی اپنے بیٹے کے قتل کا برابر قصوروار سمجھوں گا گل بادشاہ یہ سب کہنے میں حق بجانب تھا آگے بولا میں ابھی ایس پی صاحب سے رابطہ کر کے انہیں بتاتا ہوں تم نے کیا نام بتایا تھا ایس ایچو چوئے بھے میں نے بتایا گل بادشاہ نے اسی وقت پہلے محترمہ ڈالی سے فون پر رابطہ کر کے اسے چبار ماہی کے کلا کما کی خبر دے پھر مشفرہ لیا ڈالی نے بھی اسی یہی کہا کہ وہ یعنی گل بادشاہ ایس پی سجاد سے ابھی اس سلسلے میں اس کے حوالے ڈالی سے بات کرے اور فوری ایکشن لے اور بانو کو ہر قیمت پر گوھر شاہ کے قبضے سے چھڑا کر اس کا توفیق کے سلسلے میں بیان کلم بن کرے کیونکہ جب بار ماہی پہلے ہی قانون کی گرفت میں ہے مشن کا دوسرا مرحلہ بھی تیزی سے نمٹایا گیا مجھے لگ رہا تھا کہ گل بادشاہ اب نچلا بیٹھنے والا نہیں اس نے فون پر ایس پی سجاد سے پوری سرہت سے باتے کرنے کے بعد اپنی کرسی چھوڑ دی اور کمرے میں ٹیل نے لکھا اس نے دونوں ہاتھ پوشت پر باندے ہوئے تھے رات گیری ہو رہی تھی خمرہ نیند اور تکن سے برا حال تھا ہمیں آرام کی سخت زرتی اور آزاب بری طرح شل ہو رہے تھے سر چکرا رہا تھا گل بادشاہ نے ہمیں آرام کرنے کا کہا اور ہمیں الگلگ دو کمروں میں پہنچا دیا میں اور تاری کی کمرے میں رومی کو ساتھ والا کمرہ دیا گیا تھا اگلے دن چڑے ہم سوتے رہے شاید ملازموں کو منع رکھا گیا تھا کہ جب تک ہماری خود آنکھ نہ کھلے ہمیں چکایا نہ چاہے سب سے پہلے رومی کی آنکھ کھلی اسی نے ہمارے دروازے پر دستک دی تھی دروازہ اندر سے کھلا ہی تھا جبکہ میں اور تاری گھوڑے گھتے بیچ کر سو رہے تھے دروازے پر ہونے وال دستک پر بھی ہماری آنکھ نہیں کھلی تھی دروازہ اندر سے ہم نے بند نہیں کیا تھا اسی لئے جب رومی کو جواب نہیں ملا تو وہ دھر سے دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر خستی چلی آئی اور ہمیں چھنجوڑ کر جگا دیا خوصل وغیرہ سے فارغ ہوئے تو گھر کے دو ملازمین ناشتے کا اعلان کرنے کے لئے ہمارے سامنے آن موجود ہوئے ہم نے ناشتہ کیا اور اسی دوران ایک ملازم نے پوچھنے پر بتایا کہ گھل بادشاہ صبح ہی سے کہیں گئے ہوئے ہیں اور ہمارے لئے پیغام دے کر گئے تھے ہمارے جاگتے ہی انہیں فون پر بتا دیا چاہے ضرورت پڑی تو ہم سے فون پر بات کرنے کا بس صورت دی کر ہم ادھر ہی اس کی واپسی کا انتظار کریں اور کہیں اور نہ چاہیں بارہ وجہ کھانا نمہ ناشتہ یا ناشتہ نمہ کھانا کھا کر ہم چاہے کا دوسرا کپ تامے کمرے میں آن موجود ہوئے آپ کیا کرنا چاہیے گھل بادشاہ کا انتظار یا اس سے فون پر حال احوال کر لیا چاہے تارک نے رائے طلب لہجے میں باری باری رومی اور میرے چہری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا چاہے ختم کرتے ہیں دو ایک سگرٹ پی کر وقت گزارتے ہیں تب تک ہو سکتے گھل بادشاہ کا فون آ جائے پرناہم رابطہ کر لیتے ہیں میں نے کہا ذرا دیر گزری تھی کہ ایک ملازم فون ہاتھ میں لیا ہماری کمرے میں آ گیا لوچیں بڑے سائن کا فون آ گیا وہ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں ملازم نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے ہمیں متعلق کیا یہ ملازم درمیانی عمر کا تھا اور اس کا نام کیسر تھا جب سے ہم یہاں تھے یہی ہماری پیش بندی میں تھا مجھے دو فون میں کرتا ہوں بات میں نے کہتے ہو اس کی جانب اپنا ایک ہاتھ بڑھایا چائے میں ختم کر شکا تھا فون ملازم کے اثر نے میرے ہاتھ میں تھما دیا اور خود بھی وہیں موجود رہا جی سائن میں صاحب بات کر رہا ہوں کیا خبریں ہیں میں دردت دل کے ساتھ کہا تو دوسری چانب سے گل بادشاہ کی پرجوش سے آواز اپری جب بار ماہی تو گرفت میں آ گیا ہے اور اس کے گمائشتے بھی ان سے پوش کا چاری ہے پانوں کے سلسلے میں ایس پی سجاد نے ایس تیچو شعیب سے بارس پرس کی ہے اور اسے لائن حاصل کر دیا گیا ہے اس کے جگہ نئے ایس تیچو چمال شاہ کو تائینات کرتے ہوئے اسے فوری حکم جاری کیا گیا ہے کہ وہ میرے بیٹے توفیق مرڈر کیز سے متعلق گوھر شاہ کی بیٹی بانوں کا بیان کلم بن کرے مگر گوھر شاہ کے اثر اور سوخ کے سامنے نئے ایس تیچو چمال شاہ کی ایک نہیں چل سکی یوں ایس پی صاحب نے حکام بھالا سے اسپیشل اختیارات کی ایک درخواست کی اور اپنی گزارشات میں گرفتار ملزمان چبار ماہی وغیرہ کے گھنونے کاروبار کے سلسلے کا بھی ذکر کیا کہ گوھر شاہ کا مذکورہ ملزمان سے کاروباری گھٹ چوڑ رہا ہے اتنا بتا کر وہ ذرا سانس لینے کے لیے تھما تو میں نے اپنے حل کو ترک رتوئے کہا تو پھر کیا نبیس پی صاحب کو خصوصی اختیارات تفویز کر دئیے گئے ہیں ہاں پھر میری بیچینی بڑھتی جا رہی تھی تاریخ و رومی کی دھڑکتی نظریں میرے چہرے پر سب تھوکر رہ گئی تھی اور سماعتیں ہماری گفتگو پر وہ ایک ذرا سانس لینے کے بعد پھر بتانے لکھا گوھر شاہ بڑا مکار اور چالاک آدمی ثابت ہوا اس نے اپنی بیٹی بانوں کی طبیعت کی ناسازی اور ڈاکٹری سرٹفیکیٹ کے ذریعے اس اہم قانونی پیچ رفت کو سردست جام کرا دیا ہے اس کے بعد اس نے باقی باتیں اور تبادلہ خیال کے لیے کھر آنے کا کہہ کر رابطہ منکتہ کر دیا مجھے اسی بات کا ڈر تھا فون قریب کھڑے بادب کیسر کو تھمانے کے بعد میں نے کہا کسی بھی ایسے بیان سے بچنے کا یہ سہل طریقہ ہوتا ہے بڑھ لہجے میں تلخی اترائی اس طرح تو پولیس کبھی بھی بانوں سے بیان نہیں لے پائے گی اور کیا خبر بانوں کو کسی دوا کے ذریعے اثر رکھا جانے لگا ہو تاکہ وہ نارمل حالت میں آئے تاریخ نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا گوھر شاہ جانتا ہے کہ اس کی بیٹی اس کے گلے کا پندہ بننے والی ہے اور جب بار ماہی بھی اب رنگے ہاتھوں گرفتاری کے بعد اس کے لیے لٹکتی تلوار بن گیا ہے رومی بولی پولیس کا کام آسان کرنے کی لگتا ہے اس بار بھی ہمیں حرکت میں آنا پڑے گا تاریخ بولا وہ فطرتن مہم جو واقع ہوا تھا کم از کم میرا اس کے بارے میں یہی خیال تھا قانون بعض حالات اور کچھ قانونی پیچیتگیوں کے سبب بے بس ہو جاتا ہے ہمیں بھی تو آخر اس میں حصہ ڈالنا چاہیے وہ تو ہم ڈالی رہے ہیں رومی بولی تم کہنا کیا چاہتے ہو کیا بہمیں گوھر شاہ کے ٹھکانے پر حلہ بولنا چاہیے میں نے تاریخ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا